وہ تین اخلاقی برائیاں جن میں مسلمانوں کی اکثریت ملوث ہے اور اکثر وقت انہی میں گزرتا ہے نمبر ون غیبت کسی کی غیر موجودگی میں اس کی وہ برائی بیان کرنا جو واقعی ہی اس میں موجود ہو یعنی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا نمبر دو بدگمانی بغیر کسی دلیل اور ثبوت کے دل میں کسی کے خلاف یقین کر لینا کہ وہ اس معاملے کا ذمہ دار ہے یا فلاں کی سازش ہے نمبر تین عیب تلاش کرنا بدگمانی کی وجہ سے موقع کی تلاش میں لگے رہنا کہ کسی کی کوئی برائی ہاتھ آئے اور پھر اس کو بدنام کیا جا سکے